اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا رَبَّنَا إِنَّكَ مَا تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنسَارَ اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈال دے یقیناً تُو نے اسے رسوہ کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں یہاں پر زلت اور رسوائی سے مراد ہے کہ جب لوگوں کے سامنے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یقیناً زلت اور رسوائی کا ذریعہ ہوگا جس دن ظالموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا ایسے موقع سے اصحاب عقل، اصحاب دانش، مومن اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسی زلت اور رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی مانگنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخرت میں زلیل ہونے سے بچا زلیل ہونے سے محفوظ رکھ آخرت کی زلت سے محفوظ رکھ وہی دعا جو ہے اس آیت میں سکھائی گئی ہے کہ اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ رسوائی کا دن ہوگا ان کے لیے وہ زلت کا دن ہوگا مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین سے اس زلت اور اس رسوائی سے پناہ مانگنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ خود بھی سبسکرائب کریں اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں اپنے دوست و احباب کو بھی کروائیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے اور ہم نے وطر کی رکعتیں دیکھ لی ہم نے دیکھا کہ ایک رکعت وطر بھی ثابت ہے اللہ کی نبی سے تین رکعت وطر بھی ثابت ہے پانچ رکعت بھی ثابت ہے سات رکعت بھی ثابت ہے اور نو رکعت بھی ثابت ہے اور ہم نے پانچ سات اور نو وطر کا طریقہ بھی دیکھ لیا اب ہم دیکھیں گے تین رکعت وطر پانے کا طریقہ کیونکہ ایک رکعت تو نورمل جیسے پڑھتے ہیں وطر ویسی ہی پڑھی جائے گی ایک رکعت پڑھی جائے گی اور ایک ہی رکعت میں سلام قائدہ تشہود میں بیٹھ کر کے سلام پھیر دیا جائے گا لیکن جب تین رکعت پڑھی جائے گی تو اس کے کچھ طریقے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انشاءاللہ وہ طریقے ہم دیکھیں گے پہلا طریقہ یہ ہے کہ تین رکعت میں دو رکعت پہلے پڑھی جائے پہلے دو رکعت پڑھی جائے تشہود میں بیٹھا جائے پھر سلام پھیر دیا جائے اس کے بعد ایک رکعت جو ہوتی ہے وہ پڑھی جائے جیسا کہ عرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو لوگ جاتے آتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اسی طریقے پر عمل ہوتا ہے اور رمضان وغیرہ میں بھی جب ہم لوگ آن لائن تراوی وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں وطر اسی طرح سے وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ پہلے دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر الگ سے ایک رکعت پڑھی جاتی ہے جس میں دعائیں قنوط وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور یہ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے یہی طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے متفقہ علیہ روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راچ میں گیارہ رکعتیں پڑھتے ہیں یعنی تحجد کی آپ گیارہ رکعتیں پڑھتے ہیں ہر دو رکعتوں کے بعد آپ سلام پھیر دیا کرتے تھے اور ایک وطر پڑھ لیتے ہیں یعنی آخر میں ایک وطر پڑھ لیتے ہیں تو تین وطر اس میں ہوتی جس میں سے دو پر آپ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھتے اور حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ تین وطروں کے درمیان میں فصل کرتے سلام کے ذریعے سے اور کبھی کبھار بات بھی کرتے جیسے کہ مسند احمد وغیرہ میں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے اور ایک وطر میں فصل کیا کرتے تھے سلام کی آواز جب وطر آپ پڑھ کر کے سلام پھیرتے تو اس میں آپ کی آواز بھی آتی تھی ایک اور روایت جو موتہ امام مالک میں ہے حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکعتوں کو پڑھتے تین وطر میں دو رکعت وطر پہلے پڑھ لیتے اس کے بعد ایک رکعت پڑھتے اور ان دونوں کے درمیان میں سلام پھیرتے حتیٰ کہ اپنی ضرورت کا کام بھی کر لیتے اپنی ضرورت کا حکم بھی دے دیتے یعنی کوئی چیز مگانا ہو کوئی چیز طلب کرنا ہو تو وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیا کرتے تھے تو ناظرین یہ تین وطر پڑھنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے ہمارے یہاں لوگ وطر کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھتے ہیں یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے میں انشاءاللہ آگے وہ حدیث بھی لاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز جیسا پڑھا جائے یعنی دو تشہود کے ساتھ پڑھا جائے جس میں سلام نہ ہو ایسا پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو سنت سے طریقہ ثابت ہے اس پر عمل کریں بہت آسان ہے ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وطر میں پہلے دو رکعت پڑھتے پھر سلام پھیرتے اس کے بعد یہ صحیح طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے مجھے اور آپ کو اسی پر عمل کرنا چاہیے تو ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جاست انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر